ہلو دوستوں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سپیسل مٹھائی کی ریسپی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے بہت ہی شاندار ہے ایک دم الگ نئی طریقے کی یہ ریسپی ہے اسے آپ گھر پر جرور ٹرائی کیجئے یہ ہم نے سیو سے بنایا ہے یہ سیو کی مٹھائی ہے یا پھر آپ اسے سیو کی برفی بھی بول سکتے ہیں یہ دکھنے میں تو کافی اچھا ہے یہ کھانے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کی ریسپی سب سے پہلے ہم اس کے لئے ایک کپ مل پاوڈر لے لیں گے آپ کوئی بھی برانٹ کا مل پاوڈر لے سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی ایبیلیبل ہو وہ آپ لے لیجئے اب ایک کپ دودھ لیں گے ہم اور اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر اس کا ایک بیٹر بنا لیں گے تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈال کر ہم اس کا ایک سمودھ بیٹر بنا لیں گے اس میں کوئی لمس وغیرہ نہیں ہونی جائیے اس طرح سے ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے اب ہم ایک پین لیں گے اس میں ایک چمچ گھی ڈالیں گے گھی اچھے سے میلٹ ہو جائے تو ہم نے یہ جو بیٹر بنا کر رکھا ہوا ہے اسے ڈالیں گے بیسکلی ہمیں اس کا کھویا بنانا ہے یا پھر آپ اسے مابا بھی بول سکتے ہیں اگر آپ کو مارکٹ میں یہ مل جاتی ہے تو آپ اسے آسانی سے لے کر بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم اسے لگاتار چلاتے ہوئے کھویا بنا لیں گے یہ دیکھئے اب یہ پین کو چھوڑنے لگا ہے اچھے سے یہ کھویا بن چکا ہے تھوڑا سا ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے اب یہاں پر میں ایک اور ٹیبل سپون گھی ڈالوں گی تاکہ یہ مابا اور زیادہ سوفٹ بن پائے مارکٹ کی جو کھویا ہوتی ہے اسے بھی زیادہ سوفٹ بن پائے اس لئے ہم اس میں ایک اور ٹیبل سپون گھی ڈالیں گے آپ اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے دودھ کا بھی کھویا بنا سکتے ہیں پھر میں یہاں پر جلدی میں بنا رہی ہوں تو اسے اس طرح مل پاوڈر سے بنا لوں گی کھویا اور سے اگر آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے مارکٹ میں تو آپ اسے پانچ منٹ میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں ویڈیو کو پوری دیکھئے تاکہ آپ کو ساری ٹرک سمجھ میں آ جائے یہ دیکھئے کھویا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ہم اسے تھنڈا کر لیں گے اور ایک باول میں نکال کر فریج میں آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے اب دیکھ سکتے ہیں یہ کھویا کتنی اچھی دانے دار بنی ہے اب ہم سیو بنانے کی تیاری کریں گے ہم نے یہاں پر ایک کٹوری بیسن لیا ہوا ہے اس میں ہم دو تین ٹیبل سپون پوئل ڈالیں گے اس میں ہمیں نمکو اگرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے نمکو والی سر تو مارکٹ میں بھی ملتی ہے لیکن وہ والی مٹھائی میں نہیں ڈال سکتے ہم وہ نمکین ہوتی ہے اس لئے اس سے مٹھائی اچھی نہیں بنے گی اس لئے ہم اسے گھر میں بنائیں گے اگر آپ کو بینہ نمکو والی سر مل جاتی ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم نے اس کا ایک سوفٹو بنا لیا ہے اس طرح سے اب ہم ہاتھ میں تھوڑا سا اوئل لگائیں گے اور اسے ہم اکٹھا کر لیں گے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا سیو مکر میں ہم نے پہلے سے ہی اوئل لگائے ہوا ہے اور یہاں پر ہم پتلی والی چھنی لگا کر اسے بند کر لیں گے اور اس طرح سے اس میں ڈالیں گے اوئل بھی گرم ہے اب ہم اس میں سیو ڈالیں گے اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسی طرح کی نئی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے سیو ڈالتے ٹائم ہم اسے میڈیا میٹ پہ رکھیں گے چارہ طرف بھوماتے ہوئے اس طرح سے ہم سیو بنا لیں گے یہ دیکھیں اب اس میں جھاک کم ہو گئی ہے اب سیو ہمارا ریڈی ہے اس طرح سے ہم سارے سیو کو بنا کر تیار کر لیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے جس کٹوری میں ماوہ رکھا ہوا تھا اسی کٹوری میں ایک کٹوری چینی ڈالیں گے اور ایک کٹوری دودھ بھی ڈالیں گے اور اب ہم ایک کوکنگ پٹ لے لیں گے اور ایک کٹوری دودھ ڈالیں گے اس میں اور جو ہم نے چینی ڈال رکھا ہوا ہے اسے ڈال لیں گے اور ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اپنے گھر میں کوئی بھی کٹوری سیٹ کر لیجئے اسے آپ ساری چیز کو میزر کر لیجئے اب ہم دو کٹوری اسے سیو لے لیں گے اور سیو کو اچھے سے کرش کر لیں گے سیم کٹوری سے آپ کو ساری چیز کو میجر کرنا ہے اس طرح کر آپ بنائیں گے کوئی گڑ بڑ نہیں ہوگی اور جو سیو بچ گئی ہے ہماری اس کے ہم دوسری ریسی بھی بنا لیں گے ہم نے اسے گیاس پر رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑی بہت اوبال آنی لگی ہے ہمیں اسے تھوڑی دیر اچھے سے اوبالنا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ مہاوہ جس چیز سے میجر کیجئے اسی سیم کٹوری یا سیم چیز سے آپ کو ساری چیزوں کو میجر کرنا ہے تاکہ کوئی گڑ بڑ نہ ہو تھوڑی دیر ہم اسے اچھے سے اوبال لیں گے تب تک اوبال لیں گے جب تک اس میں تھوڑا سا چپ چپاپن نہ آ جائے اب ہم اس میں آدھی کٹوری کھویا ڈال دیں گے اور آدھی کو رکھ لیں گے اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم نے یہاں پر کیسر کو تھوڑا سا دودھ کے ساتھ بھیگا کر رکھا ہوا تھا اسے ڈال لیں گے آپ چاہیں تو یہاں پر روز وارٹر یا کیوڑا وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم یہاں پر جو دو کٹوری سیور رکھے ہوئے تھے اسے ڈال لیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اب ہم نے یہاں پر ایک چمچ الائچی کا پاورڈر ڈالا ہے اب جو بچی ہوئی کھویا تھی ہماری اسے ڈال لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم یہاں پر دو چمچ گھی ڈالیں گے ہم نے ٹوٹل چار چمچ گھی ڈال لیں گے ہم نے ٹوٹل چار چمچ گھی ڈال لیں گے پہلے دو چمچ کھویا میں ابھی دو چمچ ہم نے یہاں پر یوز کیا ہے اگر آپ باہر سے کھا مانگواتے ہیں تو آپ کا دو چمچ گھی میں ہی کام چل جائے گا اور کم نمکین والی سیو بھی اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ اسے مٹھائی بنا سکتے ہیں تھوڑی بہت نمکین مٹھائی میں چلے گی اب ہم اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اب ہم کیا کریں گے ایک دو منٹ کے لیے اسے ڈھنگ دیں گے تاکہ جو بھی اس میں موشٹر ہے یہ اچھے سے ابزورب کر لیں سیو اور یہ سوفٹ بن جائے اچھے سے ایک دو منٹ کے بعد ہم اسے بند کریں گے اور تھوڑی دیر ایک دو منٹی سے تھنڈا کرنے کے بعد ایک کسی بھی ٹین میں آپ اس طرح سے نکال لیجے ہم نے ٹین کو پہلے ہی گھی سے گریز کر کے رکھا ہوا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے اس طرح سے برفی کی ساری مکسر کو ہم اس میں اس طرح سے ڈال لیں گے اور اچھے سے ایون کر لیں گے کافی اچھی اور ٹیسٹی لگتی ہے یہ والی برفی آپ بھی ایک پر ضرور ٹائے کیجے کوئی بھی سپیسل اوکیزن لائک رکشہ بندن دیوالی یا عید کسی بھی موقع پر آپ اسے ٹائے کر سکتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے یہ مٹھائی اوپر سے ہم نے گرین پیسٹا سے اسے گارنش کیا ہے اور ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ لیے تھے آپ چاہیں تو اسے باہر بھی چار پانچ گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں کتنی ٹیمٹنگ اور کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ مٹھائی یہ لا جواب سے مٹھائی کو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ مٹھائی آپ نے کھایا ہے یا نہیں ویڈیو کو لاش تک دیکھنے کے لیے تھانکی